انتالیس ہزار کروڑ کی خرید کو منظوری دی ہے اس میں قریب اکتیس ہزار کروڑ کی خرید بھارتیہ کمپنیوں سے ہوگی منترالے نے اکیس ایم آئی جی ٹوینڈی نائن اور ٹویل بارہ سکھوئی تھرٹی ایم کے آئی لڑاکو ویمانوں کی خرید کو بھی منظوری دی ہے اس کے علاوہ انسٹ میگ ٹوینڈی نائن ویمانوں کو اپگریڈ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے تو رکشہ منترالے کا یہ بڑا فیصلہ جس پر اب بہت جلد اور بہترین ہمارے جو ویو سینہ کے جو ویمان ہے وہ بہتر طریقے سے لڑائی کے لیے تیار دکھیں گے انتالیس ہزار کروڑ کا قریب جو خریداری ہے اس کو منظوری دی گئی ہے ہمارے ساتھ ہمارے دو سیہوگی اس خبر پر جڑ رہے ہیں سندیب جڑ رہے ہیں ساتھی ساتھ لڈاک سے آرون جڑ رہے ہیں سندیب یہ بہت بڑا اعلان ہے رکشہ منترالے کی طرف سے اس وقت بلکل جس طریقے کا اس وقت محول ہے جس طریقے سے تناو جو ہے لیسی پر ہے لگاتار جو ہے ویپنری سسٹمز کی بات کی جاتی ہے کمپیریزن کیا جاتا ہے چین کی ویپنری سسٹمز سے بھارتی ویپنری سسٹمز کا جو کی حلقی کافی حد تک جو ہے برابری پر چھوٹتا ہے لیکن اب جس طریقے سے جو پرانا کافی لمبے سمیں سے جو ایک پروپوزل چلا آ رہا تھا کی فائٹر ائرکرافٹ جو ہے اس کو بڑھایا جانا چاہیے اور جو سکوارڈن کی کمی ہے بھارتی ویو سینہ میں اس کو پورا کیا جانا چاہیے تو ایسے میں 21 جو ہے میک 29 جو ہے ان کو اپروف کیا ہے مطلب نئے 21 میک 29 ائرکرافٹ جو فائٹر ائرکرافٹ رشیا سے لیں گے ساتھ ہی 12 سکھوئی جو ہے وہ لیے جائیں گے تو کل ملا کے 33 جو ہے ائرکرافٹ وہ لیے جائیں گے حالکہ یہ پروسیس جو ہے پچھلے دو سال سے لگاتار جاری تھا اور اس کے مدنے نظر آج اس کی منظوری ملی ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے نئے مسائل سسٹم ہو بی وی آر بی آر بی آر بی آر بی آر ویجول رینج مسائل سسٹم ہو تو یہ کئی ساری چیزیں جو ہے ایک ساتھ آج ڈی اے سی کی بیٹھک میں جو ہے رکشہ منتری نے کلیر کیے تو جو کہہ سکتے ہیں یہ بھارتی سینہ کو سیما پر ہوا سے لے کے زمین تک یہاں تک کی نیوی کے لیے بھی یہ جو ہے اتنی مضبوطی دے گا اور اس وقت جو ہے کئی نہ کئی ایک سائیکلوجیکلی بھی جو ہے یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایڈویسری جو ہے ان کے لیے ایک بلکل وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے ایک سید طور پر یہ میسیج ہے کہ بھارت جو ہے وہ کبھی بھی اس طریقے کی چیزوں کو کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا بھارتی سینہ کے ساتھ پوری سرکار جو ہے وہ کھڑی ہے تو ان چنوٹیوں سے سامنا کرنے کے لیے تیاری بھی ہماری پوری ہونی چاہیے اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے آرون اس بیچ قریب انتالیس ہزار کروڑ کی خریداری کو منظوری ملی ہے رکشہ منترالے کی طرف سے جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اکتیس ہزار کروڑ کے قریب وہ بھارتی کمپنیوں سے ہی ہوگا یہ ایک بھارتی کمپنیوں کے لیے بھارت کے لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کیونکہ ہم جہاں چین کے سامان کو چین سے جڑی چیزوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں وہیں ساتھی ساتھ ہم بھارت کی کمپنیوں پر بھروسہ بھی کر رہے ہیں دیکھیں آتم نربھر اگر بننا ہے میک انڈیا کو سفل بنانا ہے اور دوسرے دیشوں پر آتم نربھر نہیں رہ سکتے ہم اگر ان کو سفل کرنا اپنے کارکرموں کو اس لیے اس دشا میں بڑا قدم ہے ڈیفینس ایکیپمنٹ کے ماملے میں ڈی آ ڈی او سے لے کر کے جو ہماری سنسطھائیں ہیں لگاتار کوشش کرتی ہیں ریسرچ کرتی ہیں یہ بات صحیح ہے کہ بہت سارے ایسے ملک ہیں چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ اسرائیل ہو اور کچھ حد تک چین بھی ہے جو ڈیفینس پروڈکشن کو لے کر کے تھوڑا آگے ہیں لیکن بھارت بھی کوشش کر رہا ہے اور اب بھارت نے زیادہ تر کوشش کرنا شروع کر دیا گی جو بھی ڈیفینس کا پروڈکشن ہو کیونکہ بہت ہی سنسٹیب ماملہ ہوتا کسی دوسرے دیس سے جب آپ ائرکرافٹ کھڑتے ہیں مسائل کھڑتے ہیں تو اس کی ٹیکنولوجی کافی حد تک دنیا کو پتا ہوتی ہے کم سے کم اس دیش کو تو پتا ہی ہوتی ہے اس لئے زیادہ ضروری کہ انڈیجینس ہم اپنے ہی گھر میں ہلڑاکو بیمان بنائے تیجہ سمنے بنائے ہم اپنے ہی گھر جو سنسٹیو ہیں ان کو بنائے ریڈار کو بنائے اور اس دشاہ میں مجھے لگتا ہے کہ بھارت سرکار نے یہ جو پروپوزل تھا جس کو منظوری دی ہے یہ بڑا قدم ہے بلکل اور اسی کے ساتھ ہی ایک اور خبر جس کی جانکاری ویوز سکھ پہنچانا ضروری ہے خبر یہ ہے کہ رکشہ منتری راجنات سنگھ کا کل ہونے والا لڈاک دورہ ٹل گیا ہے راجنات سنگھ کے ساتھ سینہ پرموک جنرل ایم ایم نروڑے کے بھی لڈاک جانے کا کارکرم تھا سندیب کارکرم رد ہونے کی پیچھے کی وجہ کیا ہے دیکھیں ابھی تک کارکرم رد ہونے کی پیچھے کی وجہ ساف ساف نہیں بتائی گئی ہے اور یہ جو کارکرم تھا یہ بھی لائکلی تھا یعنی کہ شکروار کو جا سکتے تھے وہ بھی ان کا پکا نہیں تھا پچھلے ایک ہفتے سے کئی بار اس طریقے سے جو ہے تاریخے تیہ ہوئی ان کے جانے کی لیکن کسی نہ کسی ضروری کام کے چلتے یا کوئی انگیجمنٹ پہلے سے ہی جو تھی اس کے چلتے نہیں جا پا رہا ہے لیکن جلد ہی جو ہے رکشا منتری لے کا دورہ کریں گے وہاں پہ جو ہے سینہ کے کمانڈروں سے پورا بریفنگ لیں گے باتچیت کریں گے سینہ پرموک بھی ساتھ میں ہوں گے اور جو گھائل لوگ ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے تو یہ پلان جو ہے پہلے سے ہی بنا ہوا تھا پچھلی ایک ہفتے سے جو ہے اس طریقے پلان جو ہے کسی نہ کسی کارن سے جو ہے آگے جا رہے تھے اور یہی وجہ ہے کہ کل جب یہ جانکاری ملی کی رکشا منتری لے کا دورہ کریں گے وہاں سینیکوں سے ملیں گے تب بھی یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ یہ لائکلی تھا جا سکتے ہیں ان کا بلکل پکک کارکرم کل کی لئے بھی نہیں تھا لیکن فیلحال جو ہے وہ کل کا جو جو پروگرام تھا اس کو بھی جو ہے اب آگے شیڈیول کر دیا گیا ری شیڈیول ہو گیا حالکہ ابھی تاریخ کے بارے میں جانکاری نہیں دی گئی ہے لیکن اتنا تیہ ہے کہ رکشا منتری لگاتار پورے اپ ڈیٹ کو جو ہے پورے حالاتوں پر نظر بنایا ہوئے ہیں اور ایک ایک چیزے جو بھی سیما پر جس بھی طریقے کا ڈیفلیپمنٹ ہو رہا ہے وہ جو ہے خود اس پورے ڈیفلیپمنٹ کو موائنٹر کر رہے ہیں لگاتار بریفنگ لے رہے ہیں گراؤنڈ کی سیچویشن سے لے کر اگر ایڈویسری جو ہے چائنہ کی طرف سے کس طریقے کا موومنٹ ہے کس طریقے کی چیزیں اس پہ بھی لگاتار نظر بنایا ہوئے ہیں چائنہ کی موومنٹ سے لے کر تو سیٹلائٹ تصویریں بھی جاری ہوئی ہیں سندیب وہ تصویریں بھی ہم نے اپنے ویویس کو دکھائی اس بیچ میرا سوال ارن آپ سے آپ لگاتار کئی دنوں سے لڈاک میں موجود ہیں اس وقت کوئی ایسی بات جو آپ ہم سے ساجہ کرنا چاہتے ہو کیونکہ رکشا منتری کا تو دورہ رد ہوا ہے لیکن کوئی ایسی خبر جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ویویس یہاں جانے تو بہتر ہوگا دیکھیں رکشا منتری یہاں لیسی پر آنے والے تھے سندیب نے جیسا کہ بتائے کہ کارکرم کئی بار بنا ہے لیکن تمام جو ویستتائیں ہیں پردان منتری سے لے کر کہ کیونکہ سیچویشن سیما پر ہے اور ایسے میں جب ایک بار سینہ دیکش نرونے یہاں سے باتچیت کر کے سینکوں سے اور ملاقات کر کے جائے جا لے کے حالات کا جا چکے ہیں اب رکشا منتری کے ہاں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہائی پروفائل ویجٹ مانی جاتی ہے دیش کی سیما پر تناؤ ہے اور اگر بھارت کے رکشا منتری ویجٹ کرتے ہیں تو پھر چین بھی نشچت روپ سے اس کا ایک طرح سے نوٹ لیتا اور وہ بھی کوئی قدم اٹھاتا ان سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور جو بیک چینل باتچیت ہمیشہ دونوں دیشوں کے بھی چلتی رہتی ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ دکھائی دے چوشیل میں باتچیت چل رہی ہے یا مولڈوں میں باتچیت چل رہی ہے تمام وجہیں ہو سکتی ہیں یہاں پر جہاں میں لدھاک میں ہوں یہاں پر ایک سکوہ ہٹ ضرور تھی جو سینہ کے ستر ہیں کہ یہ راجنات سنگھ آئیں گے تو ان کو ایلے سی پر جانا ہے لیکن اب فلال جیسا سندھی بتا رہے کہ آنے کا کارکرم نہیں ہے تو یہاں پر آگے کا کارکرم